فرقے بنے ہیں کس لیے جو بندی بھیلوی وہابی سنی شیعہ مالکی ہنفی نقش بندی وغیرہ وغیرہ فرقے بنے قرآن اور سنت کی مخالفت میں اور جو چیز قرآن اور سنت کی مخالفت میں بنی ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے اور جن چیزوں پر ہم ایک نہیں ہو سکتے وہ سلام کے لیے کیسے درست اور صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بزرق باب مختلف اور ان کی لکھیوی کتابیں الگ الگ اور ایک فرقے کا بزرق کتابیں دوسرے فرقے کے لیے کافر اور غلط اور دوسرے فرقے اس کو نہیں مانتے پھر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی ترقی اور غربت میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی ہے دیوبندی گریولی وہابی سنی شیعہ مالکی ہنفی نقش بندی وغیرہ وغیرہ جب تک ہم ان فرقوں کی اینک پہنی ہوگی ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ سلام میں کوئی فرقہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بغمبر رسول نبی آئے وہ سب ہی مسلمان تھے اور ایک ہی پیغام دیا ہم مسلمان ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی سے دعا و مدد مانگتے ہیں مسلمان صرف اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہ تمام بزرگوں اور بابوں بابوں کی لکھیوی کتابوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ایک امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اس کی اطاعت کرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے یعنی قرآن کو ترجمہ کے ساتھ خود پڑے خود ہے